بھائی بہن بھدرگ ماتا بچے لے لے کر اس تک ایک پرماتما کے پوسٹ مین کیت رہے ہیں گھر گھر جا رہے ہیں ان کے بچوں تک سندیس پہنچا رہے ہیں ان کی گالیاں کھا رہے ہیں کوئی جیل میں ڈال دیتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی دھمکاتا ہے کوئی کھرکاتا ہے لیکن یہ پروہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے بھانگ پی رکھی ہے اور یا بھانگ اترے گی پوسٹک کے گیانتے بگوان کے گیانتے اور جن کی بھانگ اترے جائے گی مارے ساتھ تھا ہو لیں گے پھر یہ اب جیسے اس داس کی ڈوٹی پرماتما نے جہاں سے یہ سرو کیا میرے سویم گھر والے بھی نیمانند کو چار تھے لیکن مجھے بھی سواس ڈڑھ ہو لیا تھا اور پھر یہ ایسے سماج کے اندر پرویش کرنا اب مجھے پھر ایک سین یاد آیا کرتا رہ رہ کر ایک بار یہ داس میڈیکل میں گیا تھا کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے اس گیان پرابتی سے پہلے تو وہاں میڈیکل روتر کے اندر ایک تیرا نمبر وارڈ ہے اس میں مینٹل وارڈ ہے وہ ڈاکٹر ان مینٹل وقتیوں کا علاج کر رہے تھے اور وہ ان کو گالی دے رہا تھا میں تیرا جمائی ہوں ڈاکٹر کہتا ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے اس کا گریبان پکڑ لیا ڈاکٹر کا دو تینوں نے چھڑوایا بیٹھ جا بیٹھ جا اور پھر بھی انہوں کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے اور جب وہ ان ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو گیا وہ سوست مائنڈ ہو گیا پھر وہ ہی یوں کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب نمستے تو داس کی ڈیوٹی سپاگل وارڈ میں لائے رہے ہیں اب جس بھی گاؤں نگر میں گیا داس نے یوں گیان سنایا لیکن کہ مارو ڈڑے یوں کہاں سے آگیا ڈیوتا نہیں پوجن دیتا مارے سرا دن کو بھی منع کرتا ہے پتھر مارو یہ کرو اور اب جب ان کو گیان ہوا جب تو مجھے گالی دے رہے تھے اور اب کہتے ہیں ستھائے گروہ جی ستھائے گروہ جی انہیں حل کر دیئے جیون ناس ہو گیا تھا تو پرماتمہ نے یہ دیان کا طوفان اٹھا دیا اب یہ ایسا کام کرے گا جہاں بھی کوئی سیڈی دیکھتا ہے ڈی وی ڈی یا ویسے ایک ٹی وی چینل کے مادم سے ستھسنگ سنتا ہے تو امرت بچن ہے جنجوڑ کر رکھ دے گیا آتما کو کہتی یہ ستھنگ ہے ساد کا ستھنگ ہے یہ نکلیوں کا نہیں ہے اور یا کوئی پوشتک پڑھتے ہیں جب پوشتک پڑھے گی آتما من چاہے کتنی بکواد کرو آتما ہردے سے مانے گی کہ گیان یہ ہے اور اویسے کہے گی کبیر فرگوار ہے اور چاہے وہ کہیں پھسا پڑھا کسی بھی گروپ میں کسی سنت کے پاس یا کسی پنت میں یا کسی دھرم مجمع جب آتما سچے جلتے مالک نے اویسے پکارے گی جب اس گیان کو سنے گی کہ ہے پرماتمہ ہے کبیر کی دیا کریئے آتما پہ ہے یعنی وہ نکل نہیں سکتا وہاں سے لیکن پھر پکار دیا ہردے سے تو اسی دن پر ماتما نے کہہ دیا یوں میرا ہو دیا پھر کال کو پکڑ کے بعد دور سے دور کر دیں تک دور ہو جائے بھی یوں میرا ہو گیا ہے اب میرے گیان کو سویکار کر لیا بیسک وہ کتنے دن پھر وہاں رہے ہیں آئے گا ایک دن مالک لیا ہوگا کچھ بھی کارن بنا ہوئے تو اس پرکار پر ماتما نے کہا تھا کہ تیرا گیان سنے گا ہوں تیرا اور میرا ماننے کا خرف اس کا نکٹ متا جئے تو اس پرکار یہ پرماتما کا اب گیان پوری بسوہ پھل لے گا موسیقی 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 موسیقی